کہ کیسے اس سے بچیں تو اس کے لیے آپ کو تیاری بہت پہلے سے کرنی پڑے گی مثال کے طور پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیوچر میں آپ کو کبھی انزائیٹی ڈپریشن یا سائیکیٹر کی لرسز نہ ہو تو اس کے لیے ورلڈ ایکنومک فورم ہے کہ تینک ٹینک ہے یوکے کا انہوں نے پانچ چیزیں کہیں ہیں کہ وہ پانچ چیزیں اگر اپنی زندگی میں کوئی بھی آدمی کر لے تو اس کو فیوچر میں بہت حد تک وہ پروٹیکٹ ہو جائے اس میں سب سے پہلی چیز وہ کہتے ہیں کہ کمیونیکیٹ کریں کمیونیکیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ملیں جا کے ملیں رشتہ داروں سے ملیں بات چیت کریں کہ اب آپ ملتے ہیں بات چیت کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ونٹیلیشن ہوتی ہے اور کانتی حد تک آپ کی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں یعنی آپس میں رابطہ اور تعلق رکھنا بہت بجائے فون کرنے کے بجائے میسیج کرنے کے بجائے ملیں کھانے پہ جائیں دوں کے ساتھ اس کے علاوہ نہ صرف لوگوں سے ملیں نیچر سے ملیں دھومنے جائیں کہیں بیٹھیں اپنے آپ کو ٹائم دیں اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنے آپ سے ملیں ایسا ٹائم نکالیں جس میں آپ بیٹھ کے اپنے آپ کو ریویو کریں یہ پہلا سٹیپ ہو گیا پہلا سٹیپ ہو گیا دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ انہوں نے کہا جس کو وہ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ زندگی میں دینا شروع کریں کیونکہ دینا اس میں ضروری نہیں کہ آپ کسی کو پیسے ہی دیں آپ کسی کو ٹائم دیجئے کسی کو علم دیجئے کسی کو مشورہ دیجئے کسی کو راستہ دیجئے جب آپ دینا شروع کر دیں تو دینے والی جو خصوصیت ہے وہ رحمان کی ہوگی تو جب آپ دینا شروع کر دیں تو آپ کی حسبت اس سے مل جاتے ہیں اور اس میں دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ زندگی میں دیتے ہیں وہ فیوچر میں ان کو اسٹریسر یا انزائیٹی بہت خیمہ ہوتی ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کی یہ جو چیزیں آپ کے پاس ہیں ان سے خوش ہوئی بجائی یہ کہ دوسروں کو دیکھ رہے ہیں جو آپ کے پاس ہے کہ آپ کے پاس پلس نیکٹیو نیکٹیو کو اوبر کم کریں پلس پہ شکر آدار کریں بہتری اس سال کے طور پر آپ کو شکل صورت جو بھی ہے خوش ہو اور یہ جو اپنے آپ سے وہ ہوں گے تو اس سے آپ بہت بہتر ہیں چوتھا یہ ہے کہ نالیج جو ہرکولیٹس تھا ایک گریگ فلسفر اس نے کہا تھا کہ دنیا میں ایک چیز کانسٹنٹ ہے وہ ہے چینج چینج ہوگی اور چینج سے ڈیل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اپنے آپ کو اس کے حساب سے اپ ڈیٹ رکھیں اب اس میں بجائی ہے کانسپچول نالیج کو بہت امپورٹنس صحیح اگر آپ سپرفیشل لرننگ ہوتی تو اس کو سمجھ کے ہر چیز کو چاہے وہ دین ہے چاہے وہ آپ کا سائنس ہے اور پھر اس میں آگے بڑھیں صحیح صحیح پانچوی چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہونے نے کہا کہ فیزیکل ایکسرسائز کی جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو ایکسرسائز کرنے سے دماغ میں ایسے کیمیکل پیدا ہوتے ہیں جس سے برین ری جنریٹ ہوتا ہے برین کا والیم بڑھتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا بادام کھائیں دماغ بڑھتا ہے بجا آپ ایکسرسائز کیجئے اس سے بھی اسے باقاعدہ سٹیڈیز ہیں بہترین بہترین سر جسے ہم نے یہ تیوزز کر رہے ہیں اور اس سے بیڈی ایف بڑھتا ہے جو برین کو گروہ کراتا ہے بہترین سر امید ہے کہ یہ ہم نے ویڈیو شروع تو کی تھی امراض کے حوالے سے لیکن یہ جو پانچ پوائنٹ سر نے بیان کیے ہیں بچاؤ کے اور وہ بھی لانگ ٹرم بچاؤ کے کہ آپ ان نفسیاتی جتنے بھی امراضیں ان سے بچ جائیں گے اگر آپ ان پانچ چیزوں پر عمل کریں شکریہ بہت بہت سنویتا